کے پاس ایک منفرد قسم کی کیمرے کی لاٹ آئی ہے میررلیس کیمرہ کم سے کم بارہ ہزار کا کیمرہ بھی ہے ہمارے پاس اب یہ لاٹ آیا ہے اور سارے برینڈز میں سونی میں کینن میں نائکن میں اور فیوجی میں اور پینیسونک میں سارے برینڈز کیس میں موجود ہے یہ میڈن جاپان پیس ہے الفا سیریز کا سیون کا جس کو ہم کہتے ہیں سیون آر سونی کا الفا پینسر سو کینن کا فیفٹی سب سے ہٹ موڈل ہے آج کم بجٹ والے کیمروں میں باہر سے آتے ہیں جس میں تھائی لینڈ ہے تائیوان ہے ملیشیا ہے جاپان ہے ان جگہوں سے آتے ہیں تو یہ بالکل فریش کنڈیشن میں ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں بزنس آئی ڈیاز اور میں ہوں راو احمد ناظرین آپ کو پتا ہے کہ کیمرہ اس ٹائم ہر بندے کی تقریبا ضرورت بن چکا ہے جو خاص طور پر میس کوم کرتے ہیں سوڈنٹس ان کو اپنی جو تھیسز کے لیے اور اپنے پروجیکٹس کے لیے کیمرہ بہت ضروری چاہیے ہوتا ہے اور یوٹیوبر فیس بک تقریباً کیمرہ ہر بندے کی اس ٹائم ضرورت ہے اس ٹائم میں موجود ہوں کیمرہ کارنر لاہور مناور خان صاحب کے پاس ان کے پاس ایک منفرد قسم کی کیمرے کی لاٹ آئی ہے میررلیس کیمرہ جو کہ یہ کہتے ہیں کہ لاہور میں کیا تقریباً پورے پاکستان میں میررلیس کیمرے کی لاٹ ابھی تک کسی کے پاس نہیں آئی ہے یہ ان کا کہنا ہے اور ان کا دعوی ہے اسلام علیکم خان صاحب کیسے ہیں مرلیس کیمرہ کی لاٹ ابھی تک کسی کے پاس نہیں ہے میررلیس کیمرہ یہاں پر ایک یا دو پیس تو کسی کے پاس آتا ہے لیکن پورا قونٹٹی میں دس دس بیس بیس پیس بہت کم لوگوں کے پاس آتا ہے اور ہمارے پاس ابھی یہ لاٹ آیا ہے یہ بڑی چی ہواہ دو ہے لاٹ آیا ہے تو میں لاٹ آتے ہی آپ کے پاس آگیا ہوں اپنے ویور کے لیے منفری چیزیں لینے کے لیے بھی اور ڈسکاؤنٹ لینے کے لیے بھی جی کیمرے سارے میرے پاس آویلیبل ہیں فل فریم میررلیس کیمرے بھی ہیں کراپ فریم میں بھی ہیں فور کی مووی والے بھی ہیں اور سارے برینڈز میں سونی میں کینن میں نائکن میں اور فیوجی میں اور پینا سونک میں سارے برینڈز کیس میں موجود ہیں جو میررلیس کیمرے ہیں اور میرر والے کیمرے ہیں ان میں سب سے بہر سے یہ بتائیں فرق کیا ہو جو میررلیس سے پہلے تکنولوجی تھی وہ ڈی ایس الار تھی وہ بڑے سائز میں ہوتے تھے یہ کمپیکٹ سائز میں ہے پلس ان کے اندر جو میرر ہے وہ ریپلیس ہوا ہے یہ میررلیس اس لیے ان کو کہا جاتا ہے اس میں آپ کو میررلیس نظر نہیں آئے گا ڈریکٹلی اس کا سنسر نظر آئے گا جہاں پہ لائٹ پڑتی ہیں اور ڈریکٹلی وہ جو ایمیج سنسر سے ٹکراتی ہیں تو وہ جو میرر ہے وہ اس میں سے ہٹھایا گیا ہے اس وجہ سے یہ سائز کمپیکٹ میں اور لائٹ ویٹ میں آئے ہیں کسی زمانے میں ان کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی تھی اس وجہ سے کہ یہ لائٹ ویٹ ہے اور اب یہی اس کا پلس پوائنٹ بن رہا ہے کیونکہ ہری یوٹیوبر ٹک ٹاکر وی لوگر یا جتنے بھی آپ کے کمرشل اور میڈیا والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ لائٹ ویٹ کیمرہ ہو جس کے اندر فیچرز بہت زیادہ ہو لائٹ ویٹ کیمرہ کا سب سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ایزی کیری کر کے جہاں جانا چاہیں لے کے جا سکتے ہیں بلکل اگزیکٹلی سہی کہا آپ نے لائٹ ویٹ اس کے لئے ہیں تو آپ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے مجھے کون سا کیمرہ در سائیں گے جو بہترین چیز آئی ہے سارے ماشاءاللہ بہترین ایک سے بڑھ کر ایک ہے یہ جو پہلے میرے ہاتھ میں یہ کیمرہ ہے یہ ہے سونی کا ایلفا سیریز کا سیون کا جس کو ہم کہتا ہے سیون آر فل فریم کیمرہ ہے آج کال فل فریم کیمرے میرے لیس میں بہت چلتے ہیں جس سے سٹل فوٹوگریفی اور ویڈیو گرافی دونوں کر سکتے ہیں کنڈیشن اگر آپ دیکھیں گے نا تو اس کی بلکل لش کنڈیشن ملے گی آپ سمجھئے گا اس کیوں کسی نے ہاتھ تک نہیں لگا لائٹ کی کیمرہ کا فائدہ یہی ہوتا ہے باہر سے آتے ہیں جس میں تھائی لینڈ ہے تائیوان ہے ملیشیا ہے جاپان ہے ان جگہوں سے آتے ہیں تو یہ بلکل فریش کنڈیشن میں ہوتا ہے سو یہ کیمرہ ہے سیون آر فل فریم میں یہ چاہیے یہ آپ کو مل سکتا ہے یہ دونوں ریکوائرمنٹ آپ کی پوری کرے گا تصویری بھی اور ویڈیو بھی یہ جو بڑی باڈیاں ہوتی ہیں یہ صرف باڈی کے ساتھ سے آتی ہیں پھر کسٹمر کی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ کون سا لنزز کے ساتھ لگا ہے تو وہ لنزز کی بھی پوری لٹ میرے پاس آویلیبل ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ کیمرہ میں دکھاتا ہے کہ تقریباً یہ نیو ہی ہے جی بلکل نئی جیسی حالت میں ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو یوز کے نام سے بیچتا ہے اچھا جب آپ کی لٹ آتی ہے تو کیا آپ ان کو چیک بھی کرتے ہیں یوز کر کے اس میں کوئی بسلہ تو نہیں ہے اوکے ہے لٹ میں ساری چیزیں جہاں جس ملک سے ہم خرید رہے ہوتے ہیں ادھری ہی ہمارے نمائندے ہمارے بندے ادھری ہی بیٹھ کر ساری ڈیٹیل سے اس کی ایک ایک چیز چیک کرتے ہیں جب مکمل تسلی ہوتی ہے تو تب ہمارے پاس اچھیز آتی ہے اور ہم یہاں پہ دوبارہ اس کی تسلی کرتے ہیں اور کسٹمر کو بھی وہ دیتے ہیں ورنٹی دو ہفتے تین ہفتے مہینے مہینے کی بھی ورنٹی دے دیتے ہیں اس کا کیا ریٹ ہے یہ ویسے نیا اگر آپ خریدنا چاہے تو نئی کی قیمت ڈائی لاکھ سے بھی اوپر ہے لیکن آپ میں سے کوئی لینا چاہے تو ایک لاکھ دس ہزار روے میں دے دیتا ہوں اچھا اس سے آگے دیکھتے ہیں اس سے آگے یہ بڑی بڑی ہے یہ بڑی پیاری اور خوبصورت منی سلم سی بڑی ہے یہ کونسا کیمپ ہے یہ ہے سونی کا ایلفہ پینسٹر سو مووی کے لیے آج کل سب سے زیادہ یہ یوز ہوتی ہے کیونکہ ان بلٹن ویڈیو سٹیبلیزیشن کا اپشن ایلفہ پینسٹر سو کے اندر ہی آتا ہے اس کے ایلفہ چونسٹر سو یا تریسٹر سو اغیرہ میں نہیں ہوتا اور فور کی مووی والا کیمرہ ہے میررلیس ہے فول ایژی میں ون ٹونٹی ایس پیس پہ جاتا ہے بڑی بہترین چیز ہے آپ میں سے کسی یار دوست کو چاہیے تو یہ بھی مل جائے گا دو تین چار پیسی سلٹ میں آئے ہوئے یہ آپ کو ایک لاکھ اور پینسٹر ہزار روپے کا ملے گا ایک لاکھ پینسٹر ہزار روپے کا اس کے آگے میں دیکھ رہا ہوں کہ لینز لگا ہوا ہے جی بھائی لینز بھی اس کا اپنا اوریجنل لینز اس کے ساتھ ہے اس کا سولہ پچاس جو بلٹن لینز ہوتا ہے اوریجنل وہ بھی اس کے ساتھ آیا ہوا ہے علاق سے لینز چاہیے تو بھی پوری ورائیٹی ہے میرے پاس اچھا اس کے ساتھ اور ایک بوڈی بڑی ہے یہ بھی پینسٹر سو ہے اس کے ساتھ یہ وڈی پڑی ہے جی کمال قسم کی وڈی ہے یہ ہیں کینن کا ایم فیفٹی کینن کا ایم فیفٹی سب سے ہٹ موڈل ہے آج کل کم بجٹ والے کیمروں میں فور کے مووی بناتا ہے بہترین ریزلٹ ہے اور کنڈیشن آپ دیکھیں میڈن جاپان پیس ہے بلکل نئی جیسی کنڈیشن میں ہے باکس وغیرہ سارا ان کی اسی سیریز مکمل پڑی ہوئی ہے آپ میں سے کسی آر دوست کو چاہیے تو یہ نوے ہزار روئے میں مل لے گی آپ کو صرف نوے ہزار روئے میں یہ ہوتے ہیں فور کی مووی والے کراو فریم والے جی بہترین اس کا تو ایسے یہ جس بلکل لائٹ ویڈ جی سیون ہے اس کی بھی فیچرز تقریباً سارے فور کی مووی والے ہیں اور انتہائی لائٹ ویڈ اس کو مائکرو فور تھرڈ کیمرہ کہا جاتا ہے جو سب سے سلمسٹ کیمرہ اور لائٹ ویڈ کیمرہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے میررلس میں سو یہ بھی آپ میں سے کسی کو چاہیے فلپل سی ڈی ہے فور کی مووی والے سارے لیٹسٹ آپشن ہے ٹچ وائرہ وائی فائی مائک ان ساری آپشنز اس میں آپ کر سکتے ہیں یہ آپ میں سے کسی دوست کو چاہیے تو اسی ہزار روئے کا مل جائے گا ایک لاکھ پینٹیس ہزار روئے کا یہ نیا ہے ایک لاکھ پینٹیس ہزار والا کیمرہ صرف اسی ہزار میں مل جائے اسی ہزار میں اور یہ بھی بالکل نہیں جیسا کنڈیشن بالکل نہیں جیسی ہے لینز اس کے ساتھ ہی اس کا اپنا اوریجنل لینز ہی لگا ہوا ہے اچھا کوئی ایسا میرا بھائی یا دوست جس کے پاس بجر بالکل تھوڑا ہے تھوڑے بجر والے بھی کیمرے ہیں جی میررلس کیمرے ہمارے پاس کم بجر میں بھی ہیں جو پینٹیس ہزار سے پچاس ہزار کی رینج میں ہوتے ہیں یا ساٹھ ہزار کی رینج میں ہوتے ہیں تو ویرائیٹی شکر الحمدللہ پوری ہیں اس وقت کرنٹلی جو ڈسپلی میں لگایا ہے یا جو لاٹ آیا ہوا ہے یہ وہ پروفیشنل کیمرو کا لاٹ آیا ہوا ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہے جس نے پروفیشنل جیس کے لینے ہے پروفیشنل کیمرو کی لاٹ آگئی ہے ناظرین ٹھیک ہے تو دیر کس بات کیا ہے فوری خان صاحب کے پاس پوچھیں اچھا اس کے علاوہ خان صاحب لینز وغیرہ سیزوریز آپ کے پاس کیا کیا آئی لینز ان کی سارے مکمل فل فریم کیمرو کہ جو بھی آپ کو لینز چاہیے کراپ کیمرو کے میررلیس کیمرے یا ڈی ایس الار کے پوری لینزز کی ورائیٹی ہیں اس کے علاوہ ان کی اسی سیریز میں ان کے بیٹری چارجر یا میموری گارڈ آتے ہیں ان کے سٹینڈ آتے ہیں مائک وغیرہ آتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے پاس آویلیبل ہوتی ہیں اچھا میں اس کے پیچھے دیکھ رہا ہوں کہ کافی لینز لگیا ہوا ہے یہ بھی لاٹ میں آتے ہیں یا لوکل ہوتے ہیں جن کو ہم نے خود بیچا ہوا ہوتا ہے تو جن کو ہم نے کیمرو بیچا ہوا ہوتا ہے وہ اگر واپس ریٹین کرنے آتا ہے یا اپگریٹ کرنے آتا ہے ایک سینج کرنے آتا ہے تو ان سے خریدتے ہیں واقعی زیادہ تر کیمرو ہمارا لاٹ کا باہر سے آتا ہے یعنی کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ نسبت روڈ پہ یا کیمرو مارکٹ میں مشہور ہے کہ لاٹ کے کیمرو والے ٹھیک ہے تو ناظرین لاٹ آ چکی ہے دیر کس بات کی ہے نمبر ان کا چل رہا ہے آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور آ بھی سکتے ہیں آ کے بھی لے سکتے ہیں امید ہے ناظرین آج کی میری ویڈیو آج کی لاٹ کے کیمرو کی ویڈیو آپ کو اچھی لگ ہوگی اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ